موسیقی پیم پاکستان نے کہا کہ فضل الرحمن کی ہوتی ہوئی ہے یہودیوں کو کسی سازش کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ فضل الرحمن جس جنڈے پر کام کرے ہیں یا جو سازشی کرے ہیں اس کے بعد یہودیوں کو بیٹھ کر تماشا دیکھنی کی ضرورت ہے کوئی سازش کی ضرورت نہیں کیونکہ فضل الرحمن ایک شیطان کے طور پر پاکستان میں کام کرے ہیں آج کی ویڈیو میں مکمل طور پر آپ کو بتائیں گے کہ گلگت نے جلسہ عام سے خطاب کرتو ہے وزیعظم عمران خان صاحب نے کیا کہا ویڈیو بہت زیادہ اپورٹیٹ ہونے والی ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں موجود سامین اس چینل کا پہلا اور بنیادی مقصر اپنی ورلکی ٹاپ ایجن سی آئی ایس آئی پرائیمیسن عمران خان صاحب اور آرمی کو سپورٹ کرنا ہے کمنٹس باکس میں ورلکی ٹاپ ایجن سی آئی ایس آئی پرائیمیسن عمران خان صاحب اور آرمی کے حق میں ناراض ضرور لگائیں کو ویڈیو پلوٹ کریں سب سے پہلے آپ کو مل سکیں نیس ہماری ویڈیو کو لائک کمنٹ کرنے کے ساتھ سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں موجود سامین پی ایم پاکستان کی سٹیٹمنٹ بتانے سے پہلے آپ کو موجودہ حالات کے بارے میں تھوڑا سا اگاہ کرتے چلیں اس وقت مولانا فضل الرحمن پاکستان کو برباد کرنے کے لیے ایک آزادی مارچ کا نام سے کچھ کافلے اور کچھ لوگ لے کر اسلام آباد میں پہنچ چکے ہیں اور وزیراعظم عمران خان کو گھر بھیجنے کے لیے پی ٹی آئی کی حکومت کو توڑنے کے لیے اور ملک کے مفادات کے خلاف کام کرنے کے لیے تمام اپوزیشن پائٹیاں اس وقت سرگرم ہو چکی ہیں ویڈیو کی تفصیل میں جاتا ہوں آپ کو بتاتے چلیں کہ گلگست میں جلسے عام سے خطاب کرتو یہ وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ آج ہم یہاں گلگست میں یوم آزادی کا جیشن منا رہے ہیں اور ایک آزادی مارچ اسلامباد میں ہو رہا ہے آپ دیکھنا یہ ہے کہ وہ اسلامباد میں کس سے آزادی لینے آئے ہیں وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ وہاں بڑی تعداد میں لوگوں میں جمع ہیں میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کا میڈیا جا کر لوگوں سے پوچھو تو صحیح کہ وہ کس سے آزادی لینے آئے ہیں عمران خان نے کہا کہ اگر آپ پپل پارٹی والوں سے پوچھیں گے تو وہ کوئی اور بات شروع کر دیں گے کہ مہنگائی ہو گئی ہے نون لیگ والوں سے پوچھیں گے تو انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ اس مارچ میں کیوں ہیں وزیراعظم نے کہا کہ اگر جی جو آئی والوں سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہودی اسلامباد کا قبضہ کرنے لگے ہیں میں ان سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ فضل الرحمن کے ہوتی ہوئے یہودیوں کو سادش کی کیا ضرورت ہے پیارے دوستو انہوں نے کہا کہ فضل الرحمن کے مارچ سے پاکستان کے دشمن خوش ہو رہے ہیں صرف بھارت کا میڈیا دیکھ لیں جو فضل الرحمن کو دکھا دکھا کر خوش ہو رہے ہیں کہ ایسے لگے جیسے وہ بھارتی شہری ہیں اور بھارت کے لیے کوئی ملک آزاد کرنے آ رہے ہیں پیم پاکستان نے جو کچھ کیا یہی پر فیصلہ کر لیتے ہیں جتنے بھی سبسکرائبر ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ کمیٹس باکس میں بتائیں کہ آپ فضل الرحمن کے ساتھ کھڑے ہیں یا پھر آپ پیم پاکستان پر یقین رکھتے ہیں اپنی قیمتی رائے ہمیں کمیٹس باکس میں ضرور بتائیے گا بہت زمین عمران خان نے کہا کہ جس طرح ووٹ لینے اور پیسے بنانے کے لیے اسلامباد کا استوال کیا جاتا ہے یہ اسلام کو نقصان پہنچاتا ہے بجازر مران خان نے مزید کہا کہ پاکستانی کوب اب یہ چیز سمجھ گئی ہے لوگوں کو ان کے بیانات پتہ ہیں یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے جب پانچ سال پہلے تحریک انصاف نے دھرنا دیا تھا تو لوگوں کو پتہ ہے کہ مولانا فضل الرحمن نون لیگ اور پپل پارٹی کیا کہتی تھی انہوں نے کہا کہ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ چیزیں چھپتی نہیں ہیں لوگوں کو پتہ ہے کہ اصل مقصد کیا ہے اور مولانا فضل الرحمن کے استعمال کر کے کس طریقے سے وہ تمام یہودی لو بھی فائدے اٹھا رہی ہیں اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے پی ایم پاکستان نے کہا کہ پشتون خواہ ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچک زیبی بلوچستان سے اسلامباد پہنچ گئے ہیں کوئی ان سے پوچھے کہ آپ یہاں کیا کرنے آئے ہیں آپ تو ہر وقت جی جوائی کی مخالفت کرتے تھے تو آپ ابھی یہاں پر کیوں پہنچیں یہاں پر آپ کو ایک بات واضح کرتے چلیں کس وقت جو مولانا فضل الرحمن کریں پوری دنیا یہی چاہتی ہے اور یہودی لو بھی یہی چاہتی ہے اور اس کے نظری پر یقین کرنے والے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت کسی طریقے سے ہاتھ جائے اور پی ٹی آئی کا اقدار ختم اور اقمت پھر وہی کرپٹ لوگ آئیں کیونکہ جس طرح سے اسلام کے دیفنڈ کرنا شروع کر دیا یہ پاکستان نے اور پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت ایک پلیٹ فارم پہ ہے پاکستان کی معیشہ تیک نیا پیرمان چڑھ رہی ہے تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ دوئی ہے اس تمام یہودی لو بھی نے خاص طور پر مولانا فضل الرحمن کے فائدے اٹھانے شروع کر دی ہیں مہدیز امین وضیعظم کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو جو اپنے آپ کو لبرل کہتے ہیں وہ ایک ہی طرح سے لبرل ہیں کہ لبرل کرپ پاکیت لبرل ان کے آس پاس سے نہیں گزری کیونکہ وہ بھی ازادی مارچ میں آگئے ہیں عمران خان نے کہا کہ وہ دن چلے گئے جب یہ اقدار لینے کے لیے مذہب کو استعمال کرتے تھے یہ نیا پاکستان بن چکے اس لیے اب ستب بے روزگار اکٹھے ہو گئے ہیں انہوں نے کہا کہ جتنی مرضی دیر آپ نے بیٹھنا ہے پے شک بیٹھیں لیکن میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو این آر او نہیں دوں گا پی ایم پاکستان نے ایک چیز واضح کر دی ہے کہ نہ ڈیل ہوگی اور نہ ہی ڈیل ہوگی این آر او کی صورت میں تو ہو ہی نہیں سکتا اور یاد رہے کہ پچھلے دنوں جتنی بھی چیزیں اس دیرے بیعث آئی کہ پاکستان کے پی ایم پیسہ واپس کر کے ان کے ساتھ ڈیل کرنے جارہے ہیں وہ تو چیزیں ساری غلط ثابت ہو گئی ہیں ہاں پیسہ ریٹن تو انہوں نے کرنا ہے لیکن اس کے بدلے میں پی ایم پاکستان آج بھی اسی بات پر ٹل ہیں کہ میں ان سے پیسہ بھی لوں گا اور پوری تنیوں کو بتاؤں گا کہ فلان نے اتنا پیسہ واپس کیا اور ان کو جیلوں میں بھی ڈالوں گا یاد رہے کہ وضیعظم نے آج یہ کہا کہ لوگوں کو اصل بات بتائیں کہ سب کیوں جمع ہوئے ہیں اصل بات یہ ہے کہ ان کرپشن کے کیسز ہمارے سامنے آ چکے ہیں اس ملک میں جس طرح کی کرپشن ہوئی سب کو ڈر لگا ہوا ہے کہ سب کی باری آ جانی ہے اور جس طرح سے ایک ایک کر کے میں نے سب کو سزائیں دیں ہیں اب تمام کرپ لوگ اکٹھے ہو کر مجھے گھر بیجنا چاہتے ہیں عمران خان نے کہا کہ جس جس نے اس ملک پر دس سالوں میں چار گنا زیادہ کرزہ چڑھایا ہے ان سب کی باری آئے گی قبل عظیب وضیعظم عمران خان نے کہا کہ اگر گلگت والے جنگ نہ لڑتے تو آج ایک نردر مودی کے ظلم کا شکار ہوتے گلگت کی یوم ازادی کے موقع پر عمران خان نے علاقے کا دورہ کیا اور وہاں تقریب میں بطور میمان خصوصی شرکت پر کی پیارے دوسو اس موقع پر انہوں نے شہریوں کو یوم ازادی کے مبارک بات دی اور خطاب میں کہا کہ پاکستان کے دیگر علاقوں میں موجود افراد نہیں جانتے کہ انیس سو سنتالیس میں گلگت میں کیا ہوا تھا انہوں نے کہا کہ بہت کم لوگوں کو اندازہ ہے کہ یہاں کے لوگوں نے ازادی کی جنگ لڑی تھی ڈوگرا حکومت کو شکست دیتی اور انیس سو سنتالیس میں بلستان اور اسقدرو کو ازاد کروایا تھا عمران خان نے کہا کہ جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہم اس کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے تو یہ انسان کو ازاد کرتا ہے اسے گیرہ دیتا ہے کیونکہ ایسا انسان دوسرے انسانوں کے سامنے نہیں جھکتا ہاتھ نہیں پھیلاتا بلکہ صرف اللہ پر امید رکھتا ہے پیارے دوسروں اس کے علاوہ انہوں نے اپنی بات کو جاری رکھتا ہے کہ بحثیت قوم ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں ہمارا ملک وہ واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنائے اور ہمیں مدینہ کی ریاستوں کے اصولوں پر چلنا ہے کیونکہ مدینہ کی ریاست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی اس کے علاوہ عمران خان نے مزید کہا کہ ہمیں ان اصولوں پر چلنا ہے جس پر اس کی بنیاد رکھی گئی ہے تاہم ہمارا ملک اس وقت اٹھے گا جب ہم ان اصولوں پر پاکستان کو چلائیں گے اور اصول جب تک نہیں ہوں گے نظام نہیں چلے گا وزیادم کا کہنا تھا کہ ان اصولوں کی بنیاد عدل اور انصاف ہیں جتنا ہم ملک میں عدل اور انصاف پر زور دیں گے اتنی ہی ہماری قوم پر اللہ کی برکت ہوگی انہوں نے کہا کہ پاکستانی قوم کو اپنے پاکستان پر کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ دیکھیں گے کہ یہی قوم دنیا میں مثال بنے گی اپنے خطاب میں وزیادم عمران خان نے کہا کہ اندر موڈی کی ظالمانہ حکومت نے مقبوضہ کشمیر میں ہمارے بھائی بینیں دوزرگوں بچوں پر تقریباً تین ماہ سے کرفی لگائے ہوئے ان کے سارے حقوق ختم کر دیئے ہیں عمران خان نے یہ بھی کہا کہ کشمیر کو انسان نو نہیں بلکہ جانوروں کی طرح رکھا ہوئے بھارت کے نو لاکھ فوج نے کشمیر کو بند کر دیا ہے عمران خان نے اپنے کشمیرے بھائیوں کو پیغام دیتے ہو یہ کہا کہ ساری پاکستانی قوم آپ کے ساتھ ہے آپ کے لئے دعائیں کریں اپنی بات کو مزید جاری رکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں کشمیر کا صفیر اور ترجمان بند چکا ہوں اور دنیا میں کشمیروں کا وکیل بند کر ان کی وقالات کروں گا انہوں نے مزید کہا کہ ہم آج گلگت کا یومِ ازادی منا رہے ہیں ہمیں یہ چیز سمجھ نہیں چاہیے کہ اگر گلگت والے جنگ نہ لڑتے تو ہو سکتا کہ یہ بھی آج ایک نردر مودی کے ظلم کے نیچے دبے ہوتے پیارے دوستو عمران خان نے کہا کہ ایک مسلمان ایمان والے انسان میں موت کا خوف ختم ہو جاتا ہے اور جب موت کا ختم ہو جاتا ہے خوف تو وہ بڑا انسان بن جاتا ہے عمران خان نے کہا کہ خوف انسان کو غلام بنا دیتی ہے مرنے کا خوف ذلت کا خوف رزق جانے کا خوف اس سے ہمارا دین ہمیں آزاد کرتا ہے عمران خان نے کہا کہ میں نے ساری دنیا دیکھئے جو خوبصورتی گلگت میں ہے وہ دنیا بھر میں کہیں نہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے کئی علاقوں کو اس نیاؤں کے لیے کھول دیا اور بعد میں آئے سے کئی گنا زیادہ سیادہ ہوگی جس سے علاقے میں خوش آلی آئیں گی عمران خان نے جب یہ کہا کہ گلگت بلستان سی پیکٹ کا گیٹ وے ہے جو دنیا میں سب سے بڑے ترقی کر رہے جو چین ہے اور پاکستان کو چین سے تا ہے عمران خان نے گلگت بلستان کی عوام کو دوبارہ آزادی کی مبارک پا دیتے ہوئے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ بھارت میں مقبوضہ کشمیر مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے آج گلگت پر وہ نہیں گزرا ان کا کہنا تھا کہ اندرندر موتی پانچ اگز کو آخری پتہ کھل چکے ہیں جیسے ہی کرفی اٹھے گا انسانوں کا سمندر اپنی آزادی کے حصول کے لیے بایا نکل گا اور کوئی طاقت کشمیر کو آزاد ہونے سے نہیں روک سکتی گلگت کے دورے کے دوران وزیعظم نے یادگار شہدہ پر پھول چڑھائے شہدہ کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی بعد ازاں وزیعظم مبران خان نے گلگت پلستان کی آزادی پریٹ کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور اس کے علاوہ وزیعظم مبران خان گورنل گلگت وزیر اعلیٰ اور کابینہ مبران بھی ان ملاقات میں شامل تھے ان سے ملاقات کی اس دورے کے دوران گلگت میں مختلف ترقیاتی منصوبوں کا افتتاہ بھی کیا ہوئی سامین آج پی ایم پاکستان ایک چیز واضح کر دی جس میں کہ پاکستان کے مفاد کے علاوہ اور اس سے ہٹ کر کچھ نہیں ہوگا ویڈیو پسانے کے ذور میں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں